اے یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں نا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ منت ماننے میں بہت آگے ہوتی ہیں اور منت مانیں گی تیتگڑی بھلے شوہر بکھ جائے ایک عورت کے سر میں دردتہ بولی پانسو پتیلے پکاؤں گی ڈیڑھ بھی گیا زمین پانسو پتیلے اللہ کی بندی چھوٹی منت مان لیے تو ایک عورت کی بہو تھی اس کے بہو کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو عورتیں تو چڑھائی دیتی ہیں بولی تو منت مان لے اور ایسی منت مانی ہے کہ گاؤں میں کسی نے نہ مانی ہے دیکھ تیری بہو کو بیٹا ہوتا نہیں ہوتا سوچتے رہے کیا مانگوں کیا مانگوں کیا مانگوں کیا مانگوں اس نے بکرہ کٹا اس نے مرغی کٹی اس نے یوں کٹا اس نے نہیں گر اور باز بولی اگر اللہ تو میری بہو کو بیٹا دے دے گا کوئی اولاد دے دے گا تو نو ہاتھ کا بکرہ کٹوں گی کتنے ہاتھ کا بولو تم نے کسی نے آج تک نو ہاتھ کا دیکھا بولو نو ہاتھ کا دیکھا گیا مگر بول گئی تو بول گئی اللہ تعالی نے بھی بچے کی امید دے دی اب یہ سننے کی بات ہے بڑے مزے کی میں نے جب پڑا تو مجھے بڑا مزا ہے سنانا چاہتا ہوں اللہ اللہ وہ بچے کی امید بہو کو ہو گئی اب عورتوں نے کہا بڑی اممہ دونڈلو نو ہاتھ کا بکرہ جو کام کرتے تھے بکرے بیشتے تھے لیتے تھے بولی بھئیہ نو ہاتھ کا چاہئے وہ بولے بڑیہ پاغل ہو گئی گیا نو ہاتھ کہوں ٹھوٹا بکرہ کہوں تھا ارے نو ہاتھ کا بکرہ نہیں ہوتا بولی کیا میں کروں کیسے ملے گا ایک تجارتی بولا دو بکرے جوڑ لیو بولی نہ کٹوں گی بھی اکیلے دونڈتی رہی دونڈتی رہی چار ہاتھ کا مل گیا نو ہاتھ کا نہیں ملا پریشان ہے کہا چلو مسئلہ حل کرو مفتیوں سے پوچھو مفتی صاحب کے پاس گئی مفتی صاحب مسئلہ یہ مفتی صاحب بولے بڑیہ پہلے ہی سوچ نہیں ہوتا نو ہاتھ کا جب ہوتے ہی نہیں تو تُو نے مانی کیوں ملت اور ادھر بہو کو چڑھا دیا بہو کو عورتوں نے تمہارا بیٹا اگر ہو گیا نا تو بکرہ تو ملے گا نہیں تو وہ کٹے گا نہیں تو بچے گا تمہارا بیٹا بھی نہیں تو بہو بولی اگر بکرہ نہیں ملا تو بڑیہ کٹے گی کون کٹے گی بڑیہ کٹے گی بہو بڑی خطرناک تھی بڑی خطرناک بہو تھی اب بڑیہ کو پتا چلی گیا ڈرتی بیسے ہی تھی بڑیہ اب مفتی صاحب بچا لو بہو کٹ ڈالے گی تو گاڑ کٹے بہیا بچے مفتی صاحب بولے تُو نے ایسی بندے تمہار نہیں کیوں اللہ اللہ بڑے پیر صاحب چھوٹے سے بچے مدرسے میں پڑھنے جاتے دے 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 سبان اللہ بڑے پیر صاحب کے استاد کے پاس پہنچ گئی بڑی امہ اور کہنے لگی مفتی صاحب بچا لو کا کیا ہوا کا نوحاب کا بکرا منت میں بول دیا تھا بڑے پیر صاحب کے استاد کہنے لگے اوہ بڑی امہ سنو نوحاب کا جب بکرا ہوتا ہی نہیں ہے تو تمہاری منت یہ لغو بیکار ہے بے فائدہ ہے ایسی منت منت نہیں ہوتی ہے ایسا کرنا بچے کے نام کا صدقہ کر دیو اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا بڑیہ بولی بہو نہیں مانے گی کٹ ڈالے گی اب بڑے پیر سن رہے تھے چھوٹے سے تھے بچے بڑیہ بیچاری چلی گئی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوئی رو رہی تھی تو سب لوگ ہست ہوئی چلے گئے بڑے پیر آئے کہا مائی کیوں رو رہی ہو کہا بیٹا قسمت پر رو رہی ہو کہا اچھا کہا مائی بولو ہو سکتا تمہارا مسئلہ میں حل کر دوں اس نے دیکھا کہ کون ہے جب دیکھا تو اتنا خوبصورت بچہ کہا بیٹا تیری ماں کتی اچھی ہوگی تو اتنا پیارا ہے تو تیری ماں کتی اتنا خوبصورت بچہ بڑے پیر تھے نا وہ کہا بتاؤں بیٹا بتاؤں کیا تیرے استاد تصو بتا نہیں تو تو کیا بتائے گا کہا نہیں بتاؤ تو اس بڑی امی کو پتا نہیں تھا یہ حضرت علی کے پوتے ہیں جل کے بارے میں نبی نے فرما انام دینہ تل غلمی و علی جلبہ بہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ یہ علی کے پوتے ہیں اور بڑی امی نے مسئلہ بول کے دیکھا بڑی ماں کہنے لگی بیٹا کیا بتاؤں کیا بتاؤں پہلے تم بتاؤں کیا تم نے نوہات کا بکرہ دیکھا ہے بڑے پیر بولے نوہات کا بکرہ کہا کیا مطلب بولی یہی تو میری قسمت پھوٹ گئی تھی عورتیں بولی بڑی سی منت بول دیئے تو میں نے بڑی منت میں نوہات کا بکرہ بول دیا اور بول گئی تو بول گئی پیچھے دھوڑی ہٹوں گی تو کہاں نوہات کا بکرہ نہیں مل رہا ہے کہا نا کتنے ہاتھ کا ملیا کہا بیٹا چار ہاتھ کا ملیا بڑے پیر کہنے لگے مائی مجھے گھر لے چلو میں تمہارے چار ہاتھ کے بکرے گھن نوہات کا کر دوں گا اب یہ بکرہ کیسے ہوگا یہ دیکھئے تم بڑیہ اٹھ کے بیٹھ گئی بڑیہ بولی بیٹا صحیح بتائی ہے یا پٹوانے کا ارادہ ہی ہے تم بھی نوہات کا بنواؤگے کیا ایک مرتب بتایا بچے کو دونوں ہاتھوں سے دیکھ جا رہے ہیں ایسے اگر یہ ماں اور باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتائیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دو بسم اللہ پڑھو دعا تو یہ نہیں سیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں صرف تم دیکھ رہا ایک ہی مرتبہ میں نے کہا بیٹا دونوں ہاتھوں سے دو اب کتنے پیارے انداز میں دیکھ گیا ہے یہ کیا مفتی ہے یہ نہیں مگر ایک ہی بات اس نے ذہن نشی کر لی ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کو بتایا کرو یہ تمہاری ذمہ داری اور ماں کی ذمہ داری اور فپو یہ تو بہت ہی بچوں کو بگاڑنے میں آگے فپو بتاؤں چھوٹا سا بھتیجہ یا بھتیجی ہے کہ یہ لے چپل نکال کے دی کہ وہ دادی امی بیٹی ہے مار کیا چاند پہ وہ دادی امی بیٹی ہے یہ فپو بھیج رہی کہ وہ پیٹی ہے دادی امی اب وہ جا رہے ہیں چپکے چپکے سب گھر والے دیکھ رہے ہیں اور مارا دادی کے پڑاک سا اور دادی چاروں خانے چھتے اور ہس رہی ہے میرا پوتا کتا اچھا لگ رہا مارتا ہو اچھا اب اچھا لگ رہا اور بڑے ہو کے جب گالی بکتا گھرے بان پکڑتا تو میاں کے پاس جاتی ہو تابیز کر دی ہو میاں بچہ پگڑ گیا پہلے صدھار ہو سمالو اللہ برکتہ فرمائے کتا اچھا اللہ تعالی نظرِ بط سے بچا بڑے پیر کہنے لگے مائی مجھے لے چلو مجھے لے چلو میں نہاک کر دوں گا بولی بیٹا دیکھ لیے ایک مرتبہ اور بہو چھری لیے بیٹی کارڈ دے گی ادھر اتفاق سے پودہ پیدا ہوا طبیت بھی خراب ہو گئی اب بہو بولی لاو ڈھونڈ گا بڑی آگو اب بڑی آلگ رو رہی اب کیا ہوگا بڑے پیر بولے مجھے لے چلو جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگی بیٹا پھر بھی تو کم بھائی ذرا چلو تو ادھر اعلان ہو گا مفتی صاحب آنے مسئلہ لگا سارے لوگ دیکھنے لگے کون مفتی صاحب ہے کون مفتی صاحب ہے اللہ اللہ مگر یہ تو چھوٹے سے بچے سپارہ لگا ہوا اس دور کا جو بھی تھا بڑے پیر صاحب سب لوگ بولے مائی مفتی صاحب کون ہیں بڑے پیر کی طرح اشارہ کرکا یہ ہے اب سب نے دیکھا مگر دیکھا نا تو چہرہ تھا خوبصورت ماشاءاللہ کیا نورانی چہرہ تھا آلہ حضرت بولے کیا بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آجائے پیچھے والے بولو پیار سے ارے ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں الحمدل اللہ بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تُو ہے غین نور تیرا سب گھرانا نور کا کہنے لگے اب بڑے پیر بولے ماں یہاں بتاؤ تم نے کیا منت مانی تھی بڑی اولی بیٹا پیڑ کے نیچے جو بتایا تھا کا دوبارہ بتاؤ کہنے لگی نو ہاتھ کا بکرہ کا کتنے ہاتھ کا کچھان ہاتھ کا بڑے پیر بولے بکرے کو میرے پاس لے کر کیا بکرہ لایا گیا بڑے پیر نے ہاتھ بکرے پہ پھیر دیا اور پھر بڑے پیر بولے جو پوتا پیدا ہوا اس کو بھی لے کر کیا دو تین دل کا پوتا تھا بڑے پیر نے پوتے کا ہاتھ پگڑ گے کا یہ بھی تو ہاتھ ہے اس کے ہاتھ سے ناپ دو انشاءاللہ پورے نو ہاتھ کا بیٹھے گا دارے تکبیر دارے رسالت جشمِ خوصو مرا حضرت علامہ سید حکیبہ رہمانسہ قبلہ سر جبینے اہود 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 اب جب ناپ نا تو پورے نو ہاتھ کا نکلا کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پنجا تیرا پیچھے والے بول دے نا دل خوش ہو جائے گا آج یہ تو دیکھو تم کس کی محفل میں اس لیے میں بھی دل سے بول رہا ہوں کس کی محفل میں اور دادہ میاں کی اور میں نے کہا نا دادہ میاں کے مہمان کون ہوں گے اللہ غوث خطوب عبدال متعدہ بجوہ نقابہ اولیاء کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پنجا تیرا بولو یا غوث المدد کیا دبے جس پہ ہمایت کہو پنجا تیرا شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا مہاں اب بڑے پیر صاحب کو تلی دیر ہو گئی ماں انتظار دیکھ رہی ہیں میرا لاتل آیا نہیں میرا پیارا آیا نہیں میرا چہیتا آیا نہیں دیکھا تو حاجی لوگ ہچ کو جا رہے تھے بڑے پیر آیا کہ امی جان امی جان میں ہچ کو جاؤں گا ہچ کو جاؤں گا کہا بیٹا بھی تمہیں ہچ کو نہیں جانا ابھی تمہیں تعلیم حاصل کرنا ابھی تم چھوٹے ہو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میں کہنا نہیں مانوں گا کہا ٹھیک ہے ماں کام بھی جان اگر اجازت تو دروازے پہ کھڑو کے دیکھ لو بڑے پیر دروازے پہ کھڑو کر کہ ہاجیوں کو دیکھ رہے ماں کو پیار آگیا ماں کہنے لگی ہاتھ اٹھا کر اندر سے دعا کر دیتی ہے اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے اللہ اللہ جب ماں نے دعا کی تو ماں کی دعا قبول گئی اللہ نے ہوا کا چھوک چلایا اور آنکھ میں پڑا بلے پیر نے آنکھوں کو بند کیا اور جب مل کر موجود آئے آل حضرت بولے سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف بولو یا غاس المد سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ گر تاگ تواف دربال تیرا کعبہ گر تاگ تواف دربال تیرا